بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزکس ٹیچر آج ہمارے پاس جو لیکچر ہے اس کا ذکر آپ کی بک نے ڈائریکٹلی بہت کم کیا لیکن بہت سے نومیریکلز بہت سے شارٹ کوسچنز اور بہت سی سائیڈ انفرمیشن میں ان چیزوں کا ذکر موجود ہے تو اس وجہ سے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو بہت دھیان سے سننا پڑے گا اس میں ذکر کریں گے ہم سینٹر آف گرابیٹی سینٹر آف میس اور ٹائپس آف ایکویلیبریم کے بارے میں تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس سب سے پہلے جو چیز آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی ہے وہ ہے ہمارے پاس سینٹر آف میس سٹوڈنٹس یہ چیزیں آپ سے ڈائریکٹ پوچھ ہی نہیں جائیں گے ایکزائم کے اندر لیکن یاد رکھئے گا بہت سے کونسپٹس اس سے ایسوسی ایٹڈ ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ یہ چیزیں صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے پھر ہی آپ اس چیپٹر کو پروپرلی خاص طور پر جو ایکویلیبریم کا ٹاپک ہے اس کو پروپرلی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے سٹوڈنٹس سینٹر آف میس کیا ہے یاد رکھے گا ایک آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو بولوں تو سینٹر آف میس کیا ہے بیسیکلی ایوریج پوزیشن آف آل میسز کسی بھی باڈی کے اوپر جتنا بھی میس ہے اس سارے میس کا ایوریج لوکیشن جو بن رہی ہے ایوریج پوزیشن جو بن رہی ہے اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ اس باڈی کا سینٹر آف میس ہے مثال دیتے ہیں زرہ دیکھتے ہیں اس کو سٹوڈنٹس جسٹ ایمیجن کریں میرے پاس یہ ایک روڈ ہے جس سے دو برابر کے میس اٹیچ ہے اب اس صورت میں اگر آپ یہ والا پوائنٹ دیکھیں جو اس کے بالکل میڈ میں ہے اس پوائنٹ کے لیپ سائیڈ پر جتنا ماس ہے رائٹ سائیڈ پر بھی اتنا ہی ماس ہے اس کا مطلب ہم کہیں گے کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ دونوں میسز کا ایوریج لوکیشن بن رہا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس سینٹر آف میس ہے ناو سٹوڈنٹس زرہ ایمیجن کریں یہ ڈائیگرام اس سکوئر میں اگر آپ دیکھیں سینٹر آف میس کہاں بنے گا تو زرہ اس بالکل سینٹر والے پوائنٹ کو دیکھئے اس سینٹر والے پوائنٹ کے اگر آپ ایک کورنر پر دیکھیں تو دوسرے کورنر پر دیکھیں تیسرے کورنر پر چوتھے کورنر پر سب کورنر پر ایک جیسا میس ہے تو ہم کہیں گے یہ سینٹر آف میس ہے اس سکوئر کا ناو سٹوڈنٹ جیسٹ ایمیجن کریں میرے پاس ایک سرکل ہے اس سرکل کا سینٹر آف میس کیا ہوگا اس سرکل کا سینٹر ہی اس کا سینٹر آف میس ہوگا کیونکہ اگر آپ اس سینٹر سے دیکھیں تو اس سینٹر پر جتنا اوپر میس ہے اتنا ہی نیچے ہے جتنا لیفٹ پر ہے اتنا ہی رائٹ پر ہے جتنا ایک کورنر پر ہے اتنا ہی دوسرے کورنر پر ہے یعنی کہ ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ سارے میسز کا ایوریج پوائنٹ بن رہے ہیں اور سٹوڈنٹس ذرا اس رنگ کو دیکھئے یہ جو رنگ ہے ہمارے پاس اس رنگ کا سینٹر جو ہے وہ اس کا سینٹر آف میس ہے آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس سینٹر آف میس کے اوپر کوئی میس ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ بڑی امپورٹن بات ہوئی کہ سینٹر آف میس اس جگہ پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر میس اٹسیلف نہ ہو لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ہم ذرا دیکھیں گے تو ناؤ سٹوڈنٹس سینٹر آف میس کا ورڈ کیونکہ بار بار یوز ہوگا تو میں اس کو لگ دیتا ہوں سی او ایم یعنی کہ سینٹر آف میس ناؤ سٹوڈنٹس یہ تو ہوگی ہمارے پاس جتنی بھی ڈائیگرامز تھی ہیں آپ نے دیکھا تھا وہ کوئی نہ کوئی پروپر شیپ تھی جیسے سرکل جیسے سکوئر now just imagine کریں آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس کہ یہاں پر ایک میس چھوٹا اور ایک میس بڑا ہے حالانکہ روڈ کا سینٹر یہ بنتا ہے لیکن کیا یہ سینٹر آف میس ہے ہرگز نہیں سٹوڈنٹس بلکہ یہاں پر جو سینٹر آف میس ہے یعنی میس کا ایوریج دیکھو پوزیشن تو وہ ہمارے پاس بڑے میس کی طرف ہوگا یہاں ایک اور امپورٹن بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک طرف زیادہ میس ہو دوسری طرف تھوڑا میس ہو تو آپ کا سینٹر آف میس کہاں ہو جائے گا جو پوائنٹ زیادہ میس ہوگا اس کی طرف شیفٹ ہو جائے گا تو یاد رکھئے گا ایک اور امپورٹن بات سینٹر آف میس کے بارے میں کہ سینٹر آف میس شیفٹیڈ ٹوارڈز 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 میسیو باری جتنی میسیو باری ہوگی سینٹر آف میس اس کے گرد ہوگا ناؤ سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر آف میس کی دو بہت امپورٹن پروپرٹیز کونسی ہیں سٹوڈنٹس پہلی پروپرٹی زیادہ دیکھئے گا یہ ساری باتیں زبان نہیں یاد رکھ لیں تو ابھی آپ کے لئے انہم ہے لیکن کونسٹ کلیر ہونا چاہیے سٹوڈنٹس سینٹر آف میس کی پہلی پروپرٹی کیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک روڈ ہے اور یہ اس کا سینٹر آف میس ہے جو بالکل سینٹر میں ہے اگر میں اس پوائنٹ پر فورس لگاؤں تو سٹوڈنٹ یہ پورا کا پورا روڈ ایک سٹریٹ پاتھ میں موف کرے گا اسے بولتے ہیں کونسی موشن کرے گا لینئر یا کونسی موشن کرے گا سٹوڈنٹ جس امیجن کریں یہ ہی روڈ ہے لیکن اب ایک طرف میس زیادہ ایک طرف کم ہے اگر میں اس کے سینٹر پر جو فورس لگاؤں گا وہ سینٹر آف میس پر نہیں لگ رہی کیونکہ سینٹر آف میس اب شفٹ ہو گیا ہے کس کی طرف زیادہ میسیف بوڈی کی طرف اگر میں یہاں پر فورس لگاؤں میڈ میں تو سٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے اب یہ بوڈی پوری کی پوری آگے جانے کی بجائے کیا کرے گی ٹرن کر جائے گی روٹیٹ کر جائے گی ایک پوائنٹ کی گرہ اس کا مطلب اب یہاں پر آپ فورس لگا رہے ہیں کیونکہ آپ سینٹر آف میس پر فورس نہیں لگا رہے ہیں اس وجہ سے بوڈی میں روٹیشن پیدا ہو رہی ہے اگر میں اب سینٹر آف میس پر فورس لگاؤں تو پھر ہمارے پاس سینٹر آف میس پر فورس لگے گی تو پوری کی پوری بوڈی ایک سٹریٹ پاس میں موڈ کرے گی تو اس کا مطلب سٹوڈنٹس یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم فورس لگائیں when force is applied کہاں پر لگائیں جی at سینٹر آف میس جب ہم سینٹر آف میس پر فورس لگائیں بوڈی کیسے موڈ کرے گی the body will move in a straight path without rotation rotate نہیں کرے گی دوسری امپورٹنٹ پروپرٹی کی ہے سینٹر آف میس کی دوسری امپورٹنٹ پروپرٹی ہے سینٹر آف میس کی کہ اگر میرے پاس یہ ایک object ہے اور میں اس object کا جو center آف میس دیکھوں تو وہ اسی سرکل کا center بن رہا ہے now students آپ یہاں پر اس object کو rotate کریں جب آپ اس object کو rotate کریں گے سارے points rotate کریں گے اس کے اوپر سوائے اس کا center آف میس کے کیونکہ اس کا center آف میس اس کے center پر ہی ہے اسی طرح سے آپ اس hammer کو throw کریں تو اس hammer کا center آف میس ہے اس کے گڑ پوری body rotate کرے گی دوسرے الفاظ میں center آف میس itself rotate نہیں کرے گا تو students یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ when a body rotates in gravity جب gravity میں free fall کرتے ہوئے کوئی body rotate کرے تو پھر کیا ہوگا its center of mass will not rotate اس کا پوری body rotate کرے ہوگی لیکن ایک point ایسا ہوگا جو rate نہیں کرے گا اور point center of mass ہے now students یہ تو ہوگی کچھ بات center of mass کے بارے میں آئی hope کہ آپ کوئی اچھے سے clear ہوگی ہوں گی دوسرا important concept دوسرا جو کہ center of gravity what is center of gravity اس کو ہم کہیں گے c o g center of gravity students center of gravity وہ point ہے جس پر آپ کسی بھی چیز کو gravity کے اندر balance کر سکتے ہیں support دے کر اور ہم یہ بھی کہ سکتے ہیں یہ وہ point ہے جس پر کسی body کا total weight act کرتا ہوا دکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو center of gravity is that point at which all weight of the body x کے body کے اوپر body کا سارا weight اسی ایک point پر act کر رہا ہوتا ہے اس کی خاص property کیا ہے students اس کی property یہ ہے کہ اگر آپ اس point پر support دیں تو body کو balance کیا جا سکتے ہے students یہ دیکھئے میرے پاس یہ ایک rod ہے اگر میں دیکھوں اس rod کا center of mass کیا تھا تو آپ کو یاد ہے اس کا center of mass اس کا بلکل center ہوگا کیونکہ left side پر right side پر بلکل سیدھا کھڑا رہے گا اسی طرح اگر میرے پاس ایک circle ہے اس کا center of mass بھی اس کا center ہوتا ہے لیکن اگر میں اس کو support دوں یہاں پر تو پھر ہمارے پاس یہ کیا کرے گا یہاں پر balance رہے گا یہ center of gravity بھی ہے so students آپ اس طرح center of mass جب دیکھنا تو center of mass کی definition apply کر نی ہے کہ average position بن رہی ہو سارے masses کی جب center of gravity دیکھ نی ہے تو پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ average position کیا ہے تب آپ دیکھنا ہے وہ point کون سا ہے جہاں پر سارا weight کر رہا یا دوسرے الفاظ میں جہاں پر میں اگر ایک support دوں تو میں اس کو balance کر سکتا ہوں now students اس کی property پھر کیا ہمارے پاس center of gravity کی کہ if support is provided at center of gravity یعنی co جی اگر ہم support دے دیں center of gravity پر تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں a body can be balance تو پھر ہم body کو کیا کر سکتے ہیں balance میں رکھ سکتے ہیں تو یہ students ہمارے پاس center of gravity ہے ابھی تک جو میں example آپ دی ہیں اگر آپ ان example میں دیکھیں جیسے کہ یہ circle ہے اس کا center اس کا center جو ہے جو center ہے وہ ہی center of gravity اور center of mass ہے یہاں سے بچوں کو ایک اور misconception جو ہے وہ بنا لیتے ہیں کہ شاید center of gravity اور center of mass ایک ہی چیز ہے اگر ہمارے پاس gravity uniform ہو تو پھر center of mass ہی center of gravity بنے گا مثال کے طور پر یہ میرے پاس scale ہے اور اس scale پر دونوں طرف gravity ایک جیسی ہے اب جب دونوں طرف gravity ایک جیسی ہوگی دونوں طرف ایک جیسا پل جو ہے وہ لگ رہا ہوگا تو ہم کہاں پر support دیں تو دونوں طرف کے talks cancel ہو جائیں آپ کو معلوم ہے ہم اس کو بلکل center میں support دیں تو center of mass ہی center of gravity آیا student لیکن imagine کسی وجہ سے جو اس کی right side ہے وہاں پر gravity زیادہ strong ہے اگر ایسا ہو students کہ وہاں پر gravity زیادہ strong ہو درمیان میں center of mass ہے وہاں اگر آپ support دیں تو کیا یہ scale یہاں پر balance رہے گا تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو ابھی بھی rotate کر جائے گا اب آپ کو کہاں پر support دینی پڑے گی تب جا کر یہ balance ہوگا تو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو کہ سر اس کو وہاں پر جہاں پر strong gravity ہے وہاں قریب جا کر support دیں گے پھر جا کر یہ balance ہوگا یعنی کہ وہ of gravity وہ point جس balance کر ہے اب وہ center of mass پر نہیں ہے وہ کوئی اور point ہے اس کا مطلب ہم عام طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو center of mass ہے وہ center of gravity ہے لیکن کیا یہ بات حقیقت درست ہے ہرگز نے center of mass اور center of gravity اپنی definition کے لحاظ سے دیکھے جانے چاہیے تو students آپ نے دیکھا کہ center of mass اور center of gravity جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا difference ہے لیکن اگر gravity uniform ہو جو کہ عام زندگی میں دیکھتے ہیں تو زمین کے اوپر gravity uniform imagine کرتے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں گے جس چیز center of mass بولا اس point کو center of gravity بولا ہوتا ہے لیکن یہ rule نہیں ہے now students discuss how our equilibrium type and equilibrium center of gravity کا roll کیا students اس میں میں بہت سی چیزیں ایسی discuss کروں گا جو آپ کی book نے explain کیوں ہی ہیں اور بار 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 اس center of gravity اور center of mass کا ذکر کرے گا لیکن وہ center of gravity کو explain نہیں کرا بک میں اس بجائے سے میں نے آپ کو یہ topic تھوڑا سا repeat کروا students اب دیکھتے ہیں کہ equilibrium کی different types کیا ہیں equilibrium کی جو پہلی type ہے student اسے بولتے ہیں کہ یہ stable equilibrium now what is stable equilibrium ایک example سے سمیت students just imagine کریں یہ میرے پاس میز پر table پر ایک book پڑی ہے اور آپ کو معلوم ہے اگر یہ book کس طرح سے پڑی ہے اور میں اس book کو تھوڑا سا disturb کر دیتا ہوں جب میں اس کو چھوڑوں گا یہ فورا اپنی starting point کی طرف initial position کی طرف بھاگے گی اور پھر سے اسی طرح سے میز کے اوپر پڑی رہے گی